السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نماز کے اندر قادے کی سنتیں ہیں کہ قادے کے اندر کتنی سنتیں ہیں اور وہ کیا کیا ہے اور قادہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے تو اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں قادے کے اندر تیرہ سنتیں ہیں میں پھر وہی بات کہوں گا جو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا میں نے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہمیں پتا ہے بس میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ یہ سنت ہے تو چلیے سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ داہنے پیر کو کھڑا رکھ کر بائے پیر بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور پیر کی اونگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا نماز کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں تو سب ہی اس طریقے سے ہی بیٹھتے ہیں لیکن میں نے بھی بعض لوگوں کو دیکھا ہے اور آپ بھی نوٹس کرتے ہوں گے کہ کوئی کوئی لوگ بائے پیر کو کھڑا کرتے ہیں اور داہ پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر کسی کی مجبوری ہے یا پھر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں ہے پھر اس طریقے سے بیٹھیں تو یہ غلط ہے تو اس طریقے سے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ داہ پیر کو کھڑا کر کے اور بائے پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا چاہیے اور پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا چاہیے دوسرے نمبر پر ہے کہ دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا اب اس کا طریقہ کیا ہوگا اس طریقے سے مثال کے طور پر اگر کوئی اوپر سے کوئی چیز رکھ دی جائے تو اس طریقے سے کہ انگلی اور مطلب گھٹنا دونوں برابر ہی رہے نہ انگلیاں آگے ہو اور نہ زیادہ پیچھے ہو اس طریقے سے برابر کر کے رکھنا چاہیے تیسرے نمبر پر ہے کہ تشہد کے اندر جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی کو اس طریقے سے اٹھانا اور الا اللہ پر اس طریقے سے جھکا دینا چوتھے نمبر پر ہے کہ قائدہ اخیرہ کے اندر دروش شریف پڑھنا یعنی قائدہ اولہ کے اندر اگر چار رکعت والی نماز ہے تو قائدہ اولہ کے اندر جب ہم دو رکعت پوری کر کے بیٹھیں گے تو اس میں صرف تشہد پڑھیں گے مطلب اتحیات پڑھیں گے اور تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے لیکن چوتھی رکعت کے اندر جب چوتھی رکعت پوری ہو جائیں گے قائدہ اخیرہ کے اندر بیٹھیں گے تو اس وقت اتحیات کے بعد دروش شریف بھی پڑھنا سنت ہے پانچویں نمبر پر ہے کہ دروش شریف کے بعد کوئی دعا پڑھنا ایسی دعا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جیسے دعا معصورہ ہے اللہمہ انی ظلمت نفسی تو یہ والی دعا پڑھنا چھتے نمبر پر ہے کہ دونوں طرف سلام پھیڑنا ساتھویں نمبر پر ہے کہ سلام کی ابتداء دائیں طرف سے کرنا یعنی جب ہم سلام کریں گے تو سب سے پہلے دائیں طرف کریں گے پھر اس کی بار بائیں طرف کریں گے آٹھویں نمبر پر ہے کہ سلام پھیڑتے ہوئے امام کو مقتدیوں اور فرشتوں اور سال جنات کی نیت کرنا یعنی جب ہم السلام علیکم کہہ کر اس طرح سے سلام پھیڑتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے سلام ہم کس کو کرتے ہیں تو اگر وہ امام ہے تو وہ اپنے پیچھے جتنے بھی مقتدی ہے ان کی نیت کرے اور فرشتوں کی نیت کرے اور سال جنات یعنی نیک جنات جیسے ہم انسان ہوتے ہیں کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی برا ہوتا ہے تو ایسی جنات کے اندر بھی کوئی اچھے جنات ہوتے ہیں اور کوئی برے جنات ہوتے ہیں تو جو اچھے جنات ہیں ان کی نیت کرنا اگر امام ہے نوے نمبر پر ہے کہ مقتدی کو جب ہم نماز کے اندر جب سلام پھیڑتے ہیں تو جو پیچھے مقتدی بیٹھے رہیں گے تو مقتدی کس کی نیت کریں گے مقتدی امام اور فرشتہ اور سال جنات ان کی نیت کرے گا اور جو اپنے دائیں اور بائیں طرف مقتدی ہوں گے ان کی نیت کریں گے سلام پھیرتے ہوئے مقتدی کو ان سب کی نیت کرنا چاہیے دسوے نمبر پر ہے کہ منفرد اگر کوئی اپنی الگ نماز پڑھ لہا ہے اگر وہ منفرد ہے تو وہ صرف فرشتوں کی نیت کرے نہ اس کو اطلب امام کی ضرورت ہے اور نہ ہی مقتدی کیونکہ وہ اکیلہ نماز پڑھ لہا ہے وہ اس لئے منفرد کہلاتا ہے تو منفرد اگر نماز پڑھتا ہے اور وہ سلام پھیرتا ہے تو وہ صرف فرشتوں کی نیت کرے گا آروے نمبر پر ہے کہ مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیڑنا یعنی جیسے ہی امام السلام علیکم کہہ کر سلام پھیڑتا ہے تو ویسے ہی مقتدی کو بھی سلام پھیڑنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امام سلام پھیڑ دے پھر اس کے بہت دیر کے بعد مقتدی سلام پھیڑ رہا ہے تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ امام کے سلام کے ساتھ فوراں ہی مقتدی کا بھی سلام ہونا چاہیے باروے نمبر پر ہے کہ دوسرے سلام کے آواز کو پہلے سلام کے آواز سے پست کرنا یعنی جب ہم پہلی مرتبہ سلام فیریں گے تو یعنی دائے طرف جب سلام فیریں گے تو اس کے آواز زیادہ تھوڑی بلند ہوگی اور جب ہم بائیں طرف فیریں گے تو پہلے سلام کے مقابلے میں دوسری طرف جب سلام فیریں گے تو اس میں تھوڑی سی آواز ہلکی کریں گے آواز کو پست کریں گے ایروے نمبر پر ہے کہ مسبوک کو امام کے سلام پھیڑنے کا انتظار کرنا کیونکہ مسبوک وہی کہلاتا ہے جس کی رکعہ چھوٹ گئی ہو یعنی امام کے سلام پھیڑنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو کر اپنی نماز الگ سے پوری کرے گا تو اس لیے مسبوک کو امام کے سلام پھیڑنے کا انتظار کرنا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور اگر قائدے کے متعلق کوئی اور سوال کرنا ہے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے انشاءاللہ میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا تو انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ